مولانا صاحب واقعا یہ کرونا وائرس دن پہ دن بہت ہی خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اس سے محافظت کے لیے اس سے نجات کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو کوئی دعا تعلیم فرمائیں جس سے وہ استفادہ کر سکیں یہ کہ جناب راشد صاحب میں ناظرین اکرام کو بتانا چاہتا ہوں اللہ عالم انسانیت کو محفوظ رکھے اپنے عفض و امان رکھے تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے یعنی ہو سکتا ہے ہم لوگوں سے بہت خطائیں ہوئے لہٰذا اپنی گناہوں پر لوگوں کو استغفار کرنا چاہیے کہ پروردگان نہ جانے کیوں اپنی قوم سے ناراض ہے اور یہ ایک ایسا مرض پوری دنیا میں بارے لوڑا ہے جس کا ابھی تک کسی نے علاج ڈھونڈا لی خیر ہم اللہ کی مخلوق ہیں وہ خالق ہے اور ہم گڑ گڑا کے اس کی بارگاہ میں دعا کریں اور جیسا کہ ہمارے ماراج اکرام نے بتایا ہے سعیفہ سجادیہ کی دعا نمبر ساتھ کو زیادہ سے زیادہ ورز کریں اور ایک وظیفہ میں آپ کو اور اس شائنل کے محبودم سے آپ کے کاروان رضا یا جو بھی کہیے جان پوری عزا کے ذریعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیارتِ آشورہ زیادہ سے زیادہ لوگ ورد کریں صبح دوپہر شام اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ میں کرونا وارد سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں اس چیز کو عمل میں لائیا ہوں اور بہت سے مرض سے میں نے استفادہ اٹھایا ہے آدھا ہمکا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں عوام صرف قوم سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں چونکہ بہت سے مرض میں میں بھی مقتلع ہو چکا تھا یہ وظیفہ میں کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی راہ دیتا ہوں کہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ پروردگاہ قبول کرے گا پانچ بار سلوات بھیجئے اور پانچ مرتبہ سورہ الہم پڑھئے اور پانچ مرتبہ سورہ قلو اللہ اور پھر پانچ بار سلوات بھیجئے اللہ امہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اور اس کے بعد چودہ معصومین کا نام لیجئے یعنی رسولِ خدا سے لے کر بی بی فاطمہ زہرہ سے لے کر امامِ زمانہ تک کا نام لیجئے اور نام لینے کے بعد اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے محلے کے لیے اپنے کاؤوالوں کے لیے اپنی بچتی کے لیے اور پورے عالمِ انسانیت کو بچانے کے لیے کیونکہ پوری دنیا اس میں پریشان ہے کے لیے سب کے لیے کہیے پروردگار تمہیں اہلِ آپ کو اہلِ بیت علیہ السلام کا واسطہ ان چہاردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ انبیاءِ کرام کا واسطہ اسرانِ کربلا کا واسطہ یہ تمام واسطہ دیتے ہوئے سب کے لیے دعا مانگئے انشاءاللہ یہ مرض جل سے جل پوری دنیا سے اور خاص کر کہ ہمارے ہندوستان سے ہمارے وطن سے ہر جگہ سے ختم ہو جائے گا یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ ناظرین تو جیسا مولانا نے بتایا ہے بہت اچھا وظیفہ بتایا ہے آپ لوگ اس پر عمل کر کے اس مسئبت سے نجات پانے کی کوشش کریں فقط دعا و السلام